یعنی شب جمعہ آئے اور بغیر کسی خاص کام کے گزر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوگا تو خدا نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے کاؤنٹ نہ ہو جو توجہ نہیں دے رہے جو خدا کی نعمتوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے تو شب جمعہ کوئی کام کر لیں ایک نماز میں بہت جگہ عرض کرتا ہوں یہ نماز وعدہ دل آتی ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اسے آخرت میں خدا اچھے رہنے کی جگہ نصیب کرے گا نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوگا قبر کی زندگی برزخ کے اندر خدا نمتال کس طرح کی رہائش اس نماز کے بدلے میں دے گا اس نماز کے لئے بیان کیا ہے کہ نیت یہ کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کا ثواب ہدیہ کروں گا رسول اللہ کی امت کے تمام مرہومین کے لئے رسول اللہ کی امت میں جو بھی مرہوم ہیں ان سب کے لئے ہدیہ کریں گے اور یہ نماز دو رکعت ہے مختصر سی نماز ہے سورہ فاتحہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ تین سورہ اس میں پڑھنی ہے دو رکعت نماز ہے سورہ فاتحہ سورہ کافرون سورہ اخلاص پہلی رکعت میں بھی اور یہی تینوں دوسری رکعت میں بھی اور آخر میں خدا نمتال سے دعا کرے کہ اس نماز کا سباب امت محمدی کے تمام مرہومین کو خدا پہنچا دے انشاءاللہ کہتے ہیں اس نماز کے صدقے میں خدا نمتال آخرت کی زندگی کے اندر برزخ میں جس کو ہم لوگ قبر تعبیر کرتے ہیں خدا نمتال اچھی رہائش نصیب کرے گا رہنے کے اچھی جگہ نصیب کرے گا تو میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ دنیا میں گھر بنانے کے لئے تڑپتے رہتے ہیں انہیں چاہیے آخرت میں گھر بنانے کی سوچیں آخرت میں گھر کیسے بنتے ہیں موسیقا موسیقا